سلام علیکم جی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 5 last time chemistry last time ہم نے جو پڑا تھا وہ basic definitions پڑی تھی اس میں ہم نے matter کو define کیا تھا matter p types کو پڑا تھا matter کو ہم نے دو types میں divide کیا تھا ایک تھا mixer اور ایک تھا substان mixer وہ ہوتا ہے implore form of matter is called mixer اور پیور فارم کہتے ہیں implore form of matter is called substance substance کو ہم نے دو types آگے لکھی تھی ایک elements تھی اور ایک compound آج ہم نے elements کے بارے میں پڑھتا element کیا ہوتا ہے element کو earlier ages میں define کہہ جاتا ہے یہ substance ہے یہ تو ہم نے پہلے بات کر لی کہ کیا ہے substance ہے اور یہ same type of elements سے ملا ہوئی بنا ہوتا ہے same type of items سے مل کے بنا ہوتا ہے تو اس کا atomic number بھی کیا ہوگا same ہوگا اور اس کو یہ ماننا جاتا تھا کہ اس کو ہم decompose نہیں کر سکتے by ordinary mean ordinary method سے decompose نہیں کر سکتے element یہ earlier ages میں یہ شروعات میں جو اس کی definition آئی تھی وہ یہ تھی nowadays nowadays ہم یہ کہتے ہیں element substance بھی ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے same type of item سے مل کے بنایا ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے atomic number بھی same ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں difference یہاں پہ آتا ہے point number 4 میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جن atom سے مل کے بنا ہے ہم اس کو further decompose کر سکتے ہیں by ordinary method ٹھیک ہے element کی سمجھا گیا element کے as substance ہے ٹھیک ہے same type of item سے مل کے بنا ہوتا ہے and atomic number same ہوتا ہے پہلے ہم کہتے تھے کہ element کو ہم further decompose نہیں کر سکتے ہیں لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو item سے مل کے بنا ہے اس کو ہم by ordinary mean decompose نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ بات ہوگی ابھی ہم دے classification of element کو study گرن classification first of all metals non metals and metal and metal in okay semi metal metal i yeah semi metals first metals are good conductor of heat and electricity this good conductor of heat and electricity this is good conductor of heat and electricity this is example sodium potassium magnesium metal first and second a second a 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 بیچ میں ایٹم ہیں ان ایٹم کے ترمیان کوئی سپیس نہیں ہوتی کوئی انٹر مالیکولر سپیس نہیں ہوتی ٹھیک ہے؟ ان میں کیا ہوگا؟ ایک نیوگلیس ہوگا آرے ایک ٹھیک ہے؟ اور جو الیکٹرون ریوارب کر رہے ہیں انگلیس کے راؤن میں ٹھیک ہے؟ یہ تو بات اچھا اب ان کے ترمیان کوئی سپیس نہیں ہوتی آپ کو سمجھا کہ اس بات ہوتی اب میں کہتا ہوں تین ایٹم ہمارے پاس اور یہ ایسے جوڑے ہیں اس کے نیوگلیس ہے تینوں کا اور ان میں الیکٹرون ہے تینوں اب یہ جو نیوگلیس ہے یہ اس پر فورس اگزرپ کر رہا ہے یہ بھی نیوگلیس اس پر فورس اگزرپ کر رہا ہے اور یہ بھی اس پر فورس لگا رہا ہے یہ فورس آف کیا ہے؟ اٹرکشن اپوزٹ چارٹ ہے جو اسے ایک کرتے ہیں یہ جو الکٹران ہیں ان دول کی درمیان فورس آف رپلشرح ہے اس وجہ سے یہ الکٹران جو لوسلیباؤنڈ ہو جاتے ہیں ان کو ہم ایزاری یہ فری الکٹران ہو جاتے ہیں میٹلز میں فری الکٹران ہوتے ہیں یہی فری الکٹران ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ہیٹ اور الیکٹرسٹی کو ماشر باشیدہ ہیں اور نان میٹلز ان میں فری الیکٹرون نہیں ہوتے یہ فینامنا نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ نان میٹلز ہوتے ہیں ان میں سے heat and electricity پاس نہیں ہوتے اور اس کی ایکزمپل جیسے اوکسیجن ہمارے پاس نیٹروجن ہے ایٹماسفیر میں اوکسیجن ہمارے پاس ہے 20.8% نیٹروجن اپروکسیمیٹلی 78% ہے اور یہ اتنی زیادہ ان کے نیوکلیس کے درمیان ایٹموں کے درمیان بہت زیادہ ڈیفرنس بہت زیادہ ڈسٹنس ہوتا ہے جس کی ویسے ہی ریاکٹ نہیں کرتی ان میں یہ فینامنا نہیں پایا جاتا ہے اس وجہ سے یہ نان میٹلز جو انسی ہیں میٹلز ہمارے پاس ان میں بہت پروپٹیز ہوتی ہیں میٹلز کی بھی ہوتی ہیں نان میٹلز کی بھی ہوتی ہیں میٹلز کی بھی ہوتی ہیں یہ heat and electricity کو پاس کرتے ہیں اور نہیں بھی کرتے ہیں میٹلز کی بھی ہوتی ہیں میٹلز کی بھی ہوتی ہے